کانگڑا سنسیدک شتر کے سانسد کشن کپور نے کہا کہ بپکش دوارہ جو راجنیتی کی جا رہی ہے وہ دربھاگے پونڈ ہیں ان کے دلی سے ہیماچل آگمن کو لے کر بپکش نے سوال اٹھائے تھے سوالوں پر کشن کپور نے کہا کہ دس اپریل کو وہ آئے تھے اور آج تیرہ مئی ہو گئی ہے ایک مہینے سے ادھک سمیں کے بعد آج وہ میڈیا سے مخاطف ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ نیموں کا پوری طرح سے پالن کر رہے تھے کپور نے کہا کہ سبھی لوگ ڈاؤن کا نیموں کا پالن کریں بپکش دوارہ اس پر راجنیتی کرنا دربھاگے پونڈ تھا سرکاریں چاہے کوئی بھی ہو چاہے کیندر کی ہو یا پردیش کی سبھی اچھا کام کر رہی ہیں کپور نے کہا کہ بیچ لاکھ کروڑ کا آرثک پیکیج آج تک کسی نے نہیں دیا ہے یہ بھارت کی پوری جی ڈی پی کا دس پرتیشت ہے اس سے چھوٹے ادیوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور آرثک پیکیج سے سبھی کو فائدہ پہنچے گا بھارت کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہے بیس لاکھ کروڑ کا آرثک پیکیج اگر آپ اتحاس کے پنے پلٹ کرتے کے تو اتنا بڑا آرثک پیکیج آج تک کبھی بھی نہیں دیا گیا یہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کا دس پرتیشت ہے اور اس سے ہمارے جو چھوٹے ادیوگ ہیں جو گرہ ادیوگ ہیں جو مدیم برگی ادیوگ ہیں ان کو آگے بڑھنے کا سمائے ملے گا اس آرثک پیکیج کے کارا اس سے کشانوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے مجدوروں کو بھی فائدہ ہوگا اس آرثک پیکیج سے جو مدیم برگیے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا دیش کی آرثک ستیتی جو ہے اس میں چار چاند لگیں گے اور ایک بات ہمارے دیش کے پردان منطری جی نے یہ بھی کہی ووکل فار لوکن اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑی بڑی انتراشتی سطح کی بڑی بڑی کمپنی جو ہیں وہ بھی کبھی چھوٹی کمپنی تھی اور وہ جو ان کا مٹیریل جو تھا جو موت تو موت پبلشٹی ہوتی ہے اسی کے کارن وہ آگے بڑے ہیں ہمارے دیش میں جو سمان بنے گا دیش کے لوگ اس کو خریدے گی اس کا جب پرچار اور پرشار ہوگا تو چھوٹے دیوگوں کو پنپنے کا موقع ملے گا لوگوں نے جو میرا آنے کے بارے میں کہا ہم میرا بیٹا پندرہ مارچ کو ہندوستان میں آیا تھا وہ ہوم کورنٹین تھا ستائیس دن بہا رہا اس کے بعد ہم یہاں دس اپریل کو آئے اور آپ لوگوں نے بھی کئی بار پھون کیا تو میں نے بولا میں ہوم کورنٹین میں ہوں میں آپ سے نہیں مل سکتا تو دس اپریل کو ہم آئے تھے آج طریقہ تیرہ تو آج آپ ملے ہیں تو ایک نہین میں تین چار دن کے بعد ملے ہیں ہم نے پورا پالن کیا میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اس کا پالن کریں بپکس جو اس میں راج نتی کر رہا ہے وہ دھرہا گیا پورا ہے بپکس کو سہیوک دینا چاہیے جو سرکار اچھے کام کر رہے چاہیے ہمارے پردیس کی سرکار اچھے کیندر کی سرکار بپکس کو اس میں سہیوک کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری سے لڑیں اور اس بیماری سے اوبریں اور ہم ہمیں آگے کی بات کرنی چاہیے کہ ہم سرکشت کیسے رہیں یہ بیماری یہاں سے کیسے جائے اس کے لیے ان کو بھی سہیوک کرنا چاہیے